سائنس لرننگ ریسورسز کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے میجک بولٹ میجک بولٹ تھیری ایک بہت ہی کمیونکیشن میں فیمس ایک تھیری ہے اس کا مین جو دینے والے ہیں جس نے ان کو انٹریوز کروایا تھا ان کا نام تھا ویلیم شرام نائنٹین ففٹیس کے اندر انٹریوز کروایا تھا اس کے اندر بیسیکلی یہ بات بتائی جاتی ہے کہ میڈیا کتنا پاورفول ہے یہ میڈیا کی مور پاورفیکٹیو اور مور میڈیا کنزمچن جو مور میڈیا کے طاقت کے اندر بلیف کرتے ہیں ان پر سوٹ کرتی ہے اس میں بتایا گیا تھا جو اس کا مین کونسپٹ ہے کہ میڈیا کے پاس یہ جو کیمرا ہے میڈیا کا اس کے اندر سے ایک بولٹ نکلتی ہے جو کہ آڈینس کے ڈریکٹ سر میں جا کر لگتی ہے اس کے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ بیسیکلی آپ میڈیا کی آنکھ سے کچھ بھی دکھا سکتے ہو اور وہ ہیومن کو اور آپ کو ایسی ہی لگے گی جیسے آپ کے سر میں کسی نے گولی ماری ہو اس تھیری کو اس کونسپٹ کو اور بھی کئی نام دیئے گئے میں آپ کو میجک بولٹ تھیری بتا رہا ہوں میجک بولٹ تھیری اس کو موسٹ کومنلی کھا جاتا ہے اس کو سلور بولٹ تھیری بھی کہا جاتا ہے اس کو ہائپوڈرمک موڈل تھیری بھی کہا جاتا ہے اس کو ہائپوڈرمک نیڈل تھیری بھی کہا جاتا ہے وہ کیوں کہا جاتا ہے وہی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو ہائپر درمک نیڈل تھیری اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جس طرح ایک میڈیا کا میں نے آپ کو بتایا کہ میڈیا کے کیمرے سے ایک بلٹ نکلتی ہے اسی طرح اس کا نام ہے ہائپر درمک نیڈل تھیری نیڈل کیا انجیکشن مطلب کہ میڈیا کے پاس میڈیا کے جو کیمرہ ہے اس کے اندر سے ایسے انجیکشن نکلتا ہے جو ڈریکٹ آپ کی برین کے اندر جا کے آپ کو لگتا ہے اور جو بھی انفرمیشن میڈیا دے رہا ہے آپ کے برین میں چلے جاتی ہے اس تھیری اور اس کنسپٹ کا یہ مطلب ہے تو اس کو کیسے ٹیسٹ کیا گیا ہے اس کی میں آپ کو ایک ایک اگزیمپل بھی دیتا ہوں کچھ بڑی انٹرسٹنگ اگزیمپل ہے کیونکہ 1950s 60s کے اندر اتنا ٹیلیویجن ابھی پاپولر نہیں ہوئے تھے ٹیلیویجن ایکسیسیبل نہیں تھا ریڈیو بہت زیادہ سنا جاتا تھا تو کیا ہوا اس کو ٹیسٹ کرنے کے لئے ایک کولمبیا بروڈکاسٹ ایک ریڈیو کمپنی امریکہ میں انہوں نے ایک فرضی شو ائر کیا جس کے اوپر انہوں نے بتایا گیا کہ مارس پلینٹ سے کچھ مارشنز آ رہے ہیں انہوں نے ہم پر حملہ کر دیا گیا ہے تو جو میجر سٹیز ہیں نیو یورک ڈیلس اور یہ سین فرانسسکو ان پر اٹیک کر دیا ہے تو ایلینز آگئے ہیں آپ بچو یہ انہوں نے فورکاسٹ کیا ریڈیو نے نائنٹین سکسٹیز کے اندر اور ففٹیز کے اندر اس کے درمیان میں تو کیا ہوا یہ سننے کے بعد تقریباً سکسٹی پرسنٹ او دا پاپولیشن نے بلیف کر لیا کہ واقعی مارس پلینٹ سے کچھ مارشنز آئے ہیں کچھ ایلینز آئے ہیں اور انہوں نے حملہ کر دیا ہم پر تو اس سے پتا لگتا ہے کہ ریڈیو کی اس ٹائم پاور یہ تھی ویلبر شرائم نے یہ تھیری انٹریٹ انٹریوز کی جس کو میجک بولٹ تھیری بھی کہا گیا اور یہ میڈیا کی فورس تھیری تھی اس سے پہلے کبھی اس چیز پر کام نہیں ہوا تھا ویلبر شرائم کو ہم فادر آف میڈیا بھی کہتے ہیں اس سے پہلے اس تھیریو پر نہ کبھی کام ہوا تھا کبھی کسی نے سنو سوچا بھی نہیں تھا کہ میڈیا بھی کوئی تھیری دے سکتا ہے یا میڈیا بھی کوئی پاور رکھ سکتا ہے آپ آج کے زمانے سے نہ دیکھیں آپ اس کو اس طرح مانیں کہ یہ ہے نائنٹین سیونٹیز نائنٹین سکسٹیز میڈیا کا نہیں پتہ یہ بلکل امرجنگ فورس ہے میڈیا کی تو فرس تھیری دینے والی ویلبر شرائم تھے انہوں نے اٹریڈیوز کروائی میجک بولٹ تھیری اور اس میجک بولٹ تھیری اس نے پیپ کیا باقی ساری تھیریز کا اس ایک میجک بولٹ تھیری سے آگے سو کی تدات میں تھیریز اوڑ نکلی لوگوں نے ان کی اس ایک میجک بولٹ تھیری سے انسپائر ہو کے اتنا زیادہ ریسرچ کیا اور آج اس کی وجہ سے ہم آج پورا میس کمیونکیشن سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں تو بیسک اس کے فلوز اور کونس بھی دیکھ لیتے ہیں میجک بولٹ کے اندر تھا کہ آپ کچھ بھی دکھا سکتے ہو کچھ بھی اور وہ میڈیا جو تھے انسان ہیومن وہ حضم کر لیں گے کچھ بھی یہ مین کنسپ تھا اب ظاہری بات ہے جب ایک تھیری پروپ وہ ہوتی ہے انٹریڈیوز ہوتی ہے تو اس کے کریٹکس بھی آ جاتے ہیں اسی طرح ایری کاؤنٹنگ اندر نائنٹین ففٹی میں پریزیڈنشل الیکشن تھے دو سائنٹس تھے انہوں نے کیا کیا دو گروپ پروپپل بنائے ایک گروپ وہ تھا جن کو میڈیا کے تھرو بتایا گیا کہ اس کنٹیسٹن کو ووٹ دینا ہے کنٹیسٹن اے کو اور دوسرے تھے جنہوں نے انٹرپرسنل کمیونکیشن ہینڈ ٹو ہینڈ پاس جا کے ان کو سب کو مل کے ہاتھ ملا کے بتایا کہ کنٹیسٹن نمبر بی کو ووٹ دینا ہے جب ریزلٹ آگے تو انہوں نے کیا فائنڈ کیا ان سائنٹس نے کہ جو کنٹیسٹن نمبر بی تھا جو کہ بغیر میڈیا پہ آئے جسٹ اس نے دوسری اپنی کمپین چلائے لوگوں کے پاس جا جا کے بتایا کہ میں آپ کو مجھے ووٹ دو اس کے ووٹ سیونٹی پرسنٹ تھے اور جو نہیں تھا وہ تھرٹی پرسنٹ اس سے انہوں نے کیا انکرکلوٹ کیا کہ نہیں میجک بولر تھیری ایسی نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی دکھاتا تو مان جائیں گے کچھ طبقہ سوسائٹی کا ایسا ہے جو بلیف کرتا ہے اور کچھ ہے جو نہیں کرتا اب میجک بولر تھیری کی آگے اسی کو آگے کرتے ہیں اس کا نام تھا میکسیمل اینڈ مینیمل میکسیمل تھیری کے اندر تھا ہائی میڈیا ایفیکٹ اس میں تھا لو میڈیا ایفیکٹ اب میکسیمل تھیری کو ماننے والے مانتے تھے کہ میجک بولر تھیری کا اثر بہت زیادہ ہے اور میڈیا جو بھی دکھائے گا وہ مان لے گا مینیمل میڈیا ایفیکٹ کو جو لوگ مانتے تھے اور جو تھیری پر بلیف کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ میڈیا کا پاور ایفیکٹ اتنا نہیں ہے اس طرح اور آگے بڑھتے 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 بہت زیادہ تھیریز ہوئیں وہ بھی میں آپ کو آہستہ آہستہ بتاتے چلوں گا لیکن ابھی آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں میجک بولٹ تھیری کو تو میجک بولٹ تھیری جو ہے اس کا بیسی کنسپ یہی ہے کہ the media fires a magic gun from its camera that connects to your head and the information that is given is directly paused into your head یہ فرس تھا میجک بولٹ تھیری کا کنسپٹ کے اس طرح دکھائے جا سکتا ہے اور اگر ہم اس کو آج کی زمانے میں بھی دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا ہمیں جو بھی دکھاتا ہے جو چیز بھی دکھاتا ہے ہم اس پہ believe کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کے اندر ایک اور بھی تھیری آتی ہے کہ two step flow communication تھیری spiral of silence تھیری کافی زیادہ تھیریز آ جاتی ہیں اسی مین مقصد بات بتانے کی یہ ہے کہ میجک بولٹ تھیری was the pioneer who started all the other theories اسی سے تھیریز آگے continue ہوئیں میجک بولٹ تھیریز کیا اور interesting اور informative بات بتاتا ہوں کہ میجک بولٹ تھیریز کے اوپر اور کیا کے کام ہوا میجک بولٹ تھیری جب ویلبر شرائم نے دی ان کو بہت سراہا گیا ان کو father of communication کا خطاب بھی دے دیا گیا اس کے بعد انہوں نے اپنی لائف میں اور کافی زیادہ books بھی لکھی ہیں اس کو explain بھی کیا کہ میڈیا کیسے fire کرتا ہے گن سے کیا کرتا ہے کیسے بچنا چاہیے اس کے pros and cons کیا تھے pros and cons پر نظر ڈالتے ہیں pros یہ تھے کہ first theory تھی in the field of media کون یہ ہے کہ اس کے اوپر کیونکہ یہ first theory تھی not properly researched اس کے اوپر ابھی تک کسی نے صحیح research نہیں کیوں تھی کیونکہ پہلی theory تھی اس کے بعد pro کیا تھی it paved the way for more theories اور اس کا کون کیا ہوا کہ اس theory کی وجہ سے جو باقی theories بھی نکلیں ان کے اندر بھی کوئی نہ کوئی کونز نکلنا شروع ہو گئے اس کے بعد اس کا pro کیا ہے کہ ہمیں میڈیا کا effect پتا لگتا ہے اور اس کا کون بھی یہی ہے کہ ہمیں میڈیا کا effect پتا تو لگتا ہے پر ہمیں پوری طرح سے نہیں لگتا اس کے اس طرح کے اور pros and cons میں آپ کو بتانے جاؤں تو ہزار ہیں لیکن یہ اس کے main pros and cons تھے magic bullet theory کے basic concept اس کا یہی ہے ہم نے mass communication کے اندر یہی پڑھا ہے اس کو اسی طرح explain کیا گیا ہے اگر آپ کو بھی question آئی ہے آپ سے کو پوچھے magic bullet theory کیا ہے then you can simply say that magic bullet theory states that that the media has an imaginary gun which fires an imaginary bullet straight into its viewer's head یہ main concept ہے اور اس کو اگر ہم oversimplify کر کے آپ کو پاکستان کی example دوں تو اس کی آپ کو اس طرح میں example دے سکتا ہوں کہ اگر پاکستان میں جو ایک پاکستان میں کیا میں آپ کو سب سے پہلے باہر کے ملکی example دیتا ہوں پھر آپ کو زیادہ پتہ لگے گا bbc آپ کو بتایا ہے ایک بہت بڑا چینل ہے نیوز چینل ہے credible source ہے انہوں نے ایک documentary چلائی کہ جو noodles ہیں وہ درختوں پر اکتی ہیں first april کو یہ انہوں نے april fools day کے طرف سے ایک joke بتایا کہ جو درختوں پر noodles اگ رہی ہیں انہوں نے اپنی طرح سے joke تھا لیکن اس joke نے ایک بہت بڑی چیز کو magic bullet 3 کو اور آگے process کیا کیسے کہ ان کے یہ documentary as a joke شاید کرتے ساری تقریبا two million لوگوں نے ان کے دفتر میں call کیا ان سے پوچھا کہ ہمیں یہ spaghetti یا noodles کے seed کہاں سے ملیں گے اور آپ نے یہ documentary بنائی ہے اس کی location کیا ہے اس سے further proof ہو گیا کہ آپ کا جو magic bullet theory ہے کہ واقعی آپ جو دکھائیں وہ میڈیا میڈیا جو دکھائیں آپ accept کر لیتے ہیں اس کے بعد اگر میں recently example لینا چاہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میڈیا ایسے ہے کہ میڈیا کی دو sides ہیں اگر آپ کو صرف میڈیا اچھی چیز دکھانا چاہے تو اچھی دکھاتا ہے اگر آپ کو negative دکھانا چاہے تو negative دکھاتا ہے پاکستان میں examples اگر میں کوئی example quote کروں گا تو وہ بہت controversial ہو جائیں گی اس لئے میں بار بار avoid کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایسے example نہ دوں کیونکہ ہمارے یہاں پہ different طرح کے لوگ ہیں different طرح کی ان کی سوچ ہے کسی کو آپ offend نہیں کر سکتے کسی thب کے کسی set کو آپ نہیں offend کر سکتے اس لئے میں example نہیں دینا چاہ رہا لیکن پھر بھی اگر دیکھا جائے اگر میڈیا for example ہم اپنے سے کوئی example کر لیتے ہیں جیسے میڈیا میڈیا نے بتا دیا اب آپ نے چیک نہیں کیا جا کے ادھر station پہ پمپ کے اوپر جا کے آپ نے چیک نہیں کیا کہ واقعی patrol 140 کا ہوا ہے بس میڈیا نے آپ کو بتایا ہے آپ نے یقین کر لیا ہے آپ نے کیا کیا ہے اپنے دوستوں کو میسج کی ہے سب کو بتانا شروع کر دیا کہ تم نے سنا patrol اتنا تم نے سنا یہ اتنا جبکہ patrol اتنے کا کبھی ہوا ہی نہیں تھا یہ example ایک ہم لے سکتے ہیں magic bullet 3 اس طرح ہمارے میڈیا میں بہت زیادہ examples ہوئی ہیں برد اگین میں دینے سے گریسکار ہوں کیونکہ یہ controversial topic ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کو offend کروں so magic bullet 3 as a whole یہی ہے جو میں نے آپ کو explain کر دیا اگر آپ نے explain کرنا ہو یا مزید explanation آپ کو ضرورت ہو تو مجھے بتائیں میں اس کو مزید explain کروں گا with many references آپ کو links بھی provide کروں گا ان کی books کی اور آپ کو اپنے نور سے پڑھ کے proper بتاؤں گا کہ magic bullet 3 اور آگے کیسے پڑھا جا سکتا ہے اس کے نور اور کیا کے چیزیں آتی ہیں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ